ملتاند کے مفتیب اسپتالوں میں دو روز کے دوران دو سو مریض داخل دیسٹی کا اسپتال خانوال میں بھی چوبیس گھنٹوں کے دوران اکسو چابون مریض ریپورٹ ہوئے دوسری جانے وکٹوریا اسپتال میں اٹھاریس گھنٹوں میں چھاسی گھنٹوں کے مریض داخل مہارین سیحت کا شہریوں کو تھنڈے مشروبات صاف غزہ کا استعمال اور دھوپ سے بچاؤں کے مشورے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا ظالمانہ اقدام پہلے کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے پر پابندی لگائی اور اب تنخواہیں روک لیں اکستی سمائی کے بات تنخواہیں نہیں ملیں گی میپ کوچیپ کی ہدایات پر فینانس دپارٹمنٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستان کسان اتحاد کا وزریعہ پنجاب کی بہاری آمد پر احتجاج کا اعلان جالی لسٹیں تیار کر کے حق دار کسانوں کو خار کیا جا رہا ہے ذلائع صدر ملک ظلفقار علی عبان کی صحاب کیوں سے گفتگو میاں شہباز شریف کا کل ویہاری کا دورہ متوقع آر پیور کمیشنر ملتان کا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے پلان تیار نو سو تریسٹر پولیس اپسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے جنوبی پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی نے سنجیدگی سے جد و جہد کی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دیا الیکشن کے نقاض صاف شفاف ہونا چاہیے یوسف فردہ گلانی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف بتائیں کہ کس مخلوق کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے سابق ایم پی اے سردار اماناللہ دریشک کی سابق سردراسی فلیس درداری سے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات آئندام انتخابات کے حوالے سے توادل ہے خیال عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بیپلز پارٹی متحرک سابق دریازم یوسف فردہ گلانی بیپلز پارٹی کے چیف آرگنائزیر مقرر یوسف فردہ گلانی ملک بھر میں پارٹی کی انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے بہاولپور میں صبح بہالی تحریک کے رہنمان نوابہ بہاولپور سلاہودین آباسی کی حمایت میں سامنے آگئے حکومت کو تیس میں تک کی ڈیڈ لائن دے دی بولے بہاولپور صبح بہال نہ کیا گیا تو حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے جنوبی پنجاب کے مسائل کا حل صرف الگ صبح ہے صبح بنانے کے لیے غلامی سے نکلنا ہوگا مختوم جاوید حاشمی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نوابہ شریف آز میری باتیں ہی دھوڑا رہے ہیں بی ٹی آئی کی جانب سے میرے اوپر الزامات کا سلسلہ جاری ہے جاوید حاشمی قائر نے ایک سو پچپن اور ایک سو اٹھاون سے انتخاب لڑنے کی خواہش کا اظہار ملتان قلعہ کوہنا قاسم باغ میں گیارہ مئی کو کون سجائے گا سیاسی پنڈال ذلعہ انتظامیہ مشکل میں پڑ گئی جمشید دستی کی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر ہائی کورٹ نے ذلعہ انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہم نے ملتان ذلعہ انتظامیہ کو چوبیس ایفرل جبکہ نون لیگ نے اٹھائیس ایفرل کو جلسے کی درخواست دی رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی گفتگو کہتے ہیں انتظامیہ کی زیادتی پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا انتظامیہ حکمران جماعت کا ساتھ دے رہی ہے اگر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے اور ذمہ دار انتظامیہ ہوگی حاصل پور بیفاقی بزیر ریاض حسین پیرزادہ ایک بار پھر سیاسی فیصلہ کرنے میدان میں آگئے کہتے ہیں چالیس پچاس سال سے علاقے کی نمائندگی کا دہا ہوں ایسے لوگوں کے حوالے سیاستوں نہیں کروں گا جو ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھانے جنوبی پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سپیڈوں میں ایٹرولی میٹر لگانے کا فیصلہ ڈی آئی جی پنجاب ٹرائفریکان سیکٹری ٹرانسپورٹ کو اقدامات کرنے کی ہدایت ٹرانسپورٹر سے مشاورت شروع نوٹفیکیشن جاری مولتان میں شہریوں کے لیے اچھی خبر رمضان میں بارہ رمضان بزار لگائے جائیں گے ڈی سی کی ہدایات پر اقدامات شروع بزار چودہ میں تک فعال ہو جائیں گے ستران قسم کی اشیاء پرنوش پر خصوصی سبسیڈی دی جائے گی پنجاب بھر کے رمضان بزاروں میں سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ کیمروں کی انسٹالیشن کے حوالے سے انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی جانے سے زلائی افسران کو خط سی سی ٹی وی کیمرے پنجاب بھر تک رمضان بزاروں میں لگانے کی ادایات محکمہ صحت کے نیوٹریشن اور مامت چاہ صحت پروگرام کے ملازمین کے لیے فند جاری مولتان کے ملازمین کے لیے تین کروڑ تیس لاکھ بھاول پور کے لیے دو کروڑ پچھتر لاکھ اور بھاول نگر کے لیے دو کروڑ پچاس لاکھ کے فند جاری خانے وال دلہ کانسل کی جانب سے ترکیاتی منصوبوں پر جاری کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل پندنا کروڑ پر کلاگر سے قبلستانوں کی چار دواری اور سات کروڑ سے نالیں اور سولنگ کا کام جاری رمامہ کے آخر تک تمام منصوبیں مکمل کر لیا جائیں گے پی ایچ اے ملتان کا میٹرو روٹ پر گرین بیلٹ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اہم اقدام گرین بیلٹ میں نئے پودے لگانے کا عمل شروع ڈیکٹری ڈریکٹر حالتی کرچر ساتھ پوریشی کی شہنوں سے پودوں کی دیکھوال میں تعاون کی درخواست ملتان میٹرو روٹ پر لگے پودے واسا ڈسپوزل پمپ کے باعث مرجحانے لگے گرین بیلٹ میں لگے ڈسپوزل پمپ ہٹانے کے لیے پی ایچ اے کا کام دی واسا راو محمد کاسن کو مناسلا ملتان کی اہم شہنوں پر کچھلا پھینکنے کا معاملہ ویس منجمنٹ کمپنی حکام میں سپرٹینڈر میڈیکل نشتر کو لیٹر کو خط لکھ دیا اسپتال کا ویس ہیڈ محمد والا بائی پاس اور نڈالا چوک روڈ پر پھینکا جاتا ہے خط میں ٹھیکی دار کی اخلاف ایکشن لینے کی درخواست کی گئی ڈی ایچ کی اسپتال میاں والی میں انسینیٹر موجود پھر بھی تیبی پوزدہ اسپتال کے ہاتھے میں ہی جلایا جانے لگا دھومے سے خطنہ کمراز پھیلنے کا خدشہ محکمہ حولیات کے افسران بیماریاں پھلاتے دھومے سے بے خبر مظاہرین کی جانت سے ریلیاں اور مظاہریں ینگ ڈاکٹرز کا حکومت سے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ رحمیہ خان وفا کی بجٹ کے خلاف اپکا کی ہر تال منصفل کمیٹی کے ہاتھے میں ملازمین کا احتجاجی بھرنا بجٹ واپس لینے کا مطالبہ دو سے جانے بیجی خان میں بھی اپکا ملازمین کا سکیل اپ گریڈیشن کے مطالبے پر احتجاج ساتھ میں روز بھی جاری خازی یونیورسٹری میں مستقل باہت شانسلہ تائنات نہ کیا جانے پر طلبہ کا انتالیس میں روز بھی دھرنا حکومتی نمائن دیتہ حال مذاکرات کے لیے نہیں آئے طلبہ کا مطالبے کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان رحمیہ خان بنگلہ منتھار کے چک دو سو چوبیس پی کے افراد پانی نہ ملنے پر سراپا احتجاج مقامی ذمہ داروں کی زمین سبور کر کے میچھا پانی حاصل کرنے پر ذمہ دار نے موٹر اکھار دی اہلِ علاقہ اور بچوں کا انتظامیہ سے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ مزفرگر کمپیوٹرائز رازی ریکارڈ سینٹر پر بکلا کا دھاوہ بکلا نے سینٹر کے شیشی اور سامان توڑ دیا رازی ریکارڈ سینٹر کا اہلکار زخمی توڑ پھور کی سی سی ٹی وی فوڈج روحی کو موصول نیری خان بکلا کا لہدہ صوبے کے قیام کے لیے جنوبی پنجاب صوبے مہاز کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صوبے مہاز بکلا آلائنس کے نام سے باڈی تشکیل پاکستان میں بڑھا دی گئی درخواست گزار کیا مواقع پندیر بلوچ قتل کیس ملتان میں مفتی عبدالقوی وسیم حقنواز بازدیت اور اسلام شہین پر پردے چورم آئے سماعت چار میں تک ملتبی دہور ہائی کوٹ میں ڈی پیومی عوالی سادکلی کے اقلاق توہین عدالت درخواست کی سماعت پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے دریئے سری نگروہ پر بھرتی ہے انکار کی تقلی بوگست قرار دینے کی درخواست پر ڈی پیو نے عمل نہیں کیا ڈی پیو کو جواب تلبی کے لیے نوٹس جاری ڈیسٹک کوٹ جی جی خان میں قتل اور اقدام قتل کیس کی سماعت اڈیشنل ڈیسٹک اینڈ سیکشن جج ماجد کریم فاروق نے فیصلہ سنایا مولزم کو سزائے موت اور ایک لاکھ روپے جرمان کی سزا سنا دی اقدام قتل کی لفات کے تحت مجرم کو پانچ سال قید کی سزا سنائی میاں بالی چیرمین حمید خان کی سرپرستی میجرہ کاؤنسل کا اجلاس چیرمین یوسی ہنولی ملک ممتاز کی شرکت ملک ممتاز نے اپنی یوسی کے مسائل سے اگاہ کیا گھنٹوں سے زائد گزرنے کے باوجود مٹی تلے دبے مزدوروں کو نکالا نہ جا سکا لواہی کی ان کا احتجاج پورٹ آباس روڈ بلوک کر دی مظاہرین کا ٹائر جلا کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج مولتا اندار علمان میر سیکیورٹی بہتر بنانے کے حوالے سے بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ناہلی بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ایک ماہ قبل چار دیواری پر خاردار تارے لنگانے کی درخانت کے باوجود تحال کوئی عمل درامت نہ ہو سکا دعول امان انچارج کا انتظامیہ سے معاملے کے جلد صدبات کا مطالبہ میاں والی منشپل کمیٹی انتظامیہ کے غفل دربار پیرادل شاہ بخاری کے گرد انواں میں گندہ پانی اور کچھلے کے ڈھیر موجود دربار کے اردگرد صفائی نہ ہونے سے اہل علاقہ انتظامیہ سے نانا جلد صفائی کام مطالبہ سخی سرور کے دہی علاقے موزہ ڈگری کے سیکڑوں بچے اشکول نہ ہونے کے ورہ سے تعلیم سے محروم حکومتی توجہ نہ ہونے پر بچے احساس کم طریقہ شکار بچوں کا والدین کے ہمراہ احتجاج وزریالہ پنجاب سے اشکول کی فراہمی کام مطالبہ جہانیہ روحی نے انتظامیہ کی کارکندگی کا پول کھول دیا فلٹیشن پلانٹ کے فلٹر تبدیل کرنے کے بجائے پلانٹ کو ہی تالے لگا دیئے شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم پورٹ منرو کو مری بنانے کے حکومتی دعوے کا پول کھل گیا پورٹ منرو میں قائم فاطمجینہ پارک انتظامیہ کے غفلت اور ادم دلچسپی کے بعد کھندرات میں تبدیل مقامی افراد خوبصور تفریحی مقام سے محروم مکینوں کا حکام سپار کی بحالی کام مطالبہ اس شریف سیوئر سسٹم ناکارہ رورل ہیلس سینٹر کے سامنے گندہ پانی جمع ہو گیا روڈ پر محکمہ ذرات ٹیلی فون ایکسچینج اور شکول بھی موجود راہ گیروں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا پنجاب پوڈ اتھارٹی کی ناکس خوراک اور ملاوٹ مافیا کے اخلاف جنوبی پنجاب میں کارروائیاں ناکس انتظامات اور غیر میاری اشاہ کی فروغ پر تیرہ پوڈ پوائنٹ سیٹ کبیر والا میں مبینہ طور پر رشوہ نہ دینے پر پٹرولنگ پولیش کے جوانوں کا شہری پر تشدد نوجوان کی منت سماجت بھی کام نہ آئی اہلکار نوجوانوں کو تشدد کے بعد تھانا بارہ میل لے گئے پٹرولنگ پولیش کا واقعی کا نوٹیس کوٹھر دوسرکاری اسپطال میں لڑائی کا معاملہ دی پیو مزفرگڑ عویس احمد کا نوٹیس مارکل اوفیسر کی مدعیت میں سنگین دفات کے تحت مقرد مدرج تھانا سربر شہید پولیش نے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا بھورے والا چشتیاں روڑ پر زمین کے تنازے پر جھگڑا ایک ہی خاندان کے دو گروپوں میں تصادم دو افراد جام بہک خاتون سمیت دو افراد زخمی ریسکیو ون ون چھوٹو کی کاروائی زخمی کو ٹی ایچ کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ملسی میں اتائی سے علاج کرانا مہنگا پڑ گیا اتائی کا علاج ماں بیٹے کو زندگی بھر کی معذوری دیکھیا حاصل میں محمد قاسم اور والدہ کی ٹانگیں متاثر اتائی نے ایک لاکھ لے کر آپریشن کیا اور دونوں کو معذور کر دیا مزفرگر میں انیس سالہ لڑکی مبینہ زیادتی اور تشدد کے بعد قاتل لڑکی کو تیز دھارالے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ورسا کے مطابق تھانا چہلک میں ملجمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا بولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات جاری ہیں میاں والی میں تھانا سٹھی پولیس کی کارروائی جوہا کھیلتے ساتھ جواری گرفتار برقم پانچ موبائل فون اور اطلحہ برامر ایم ڈی اے انفورسمنٹ سیل کی کارروائی آٹھ دکانیں اور غیر منظور شدہ ہوتیل مشمار کر دیا سناوہ شیخ خود شوگر مل میں آتش زد کی آگ شوگر مل میں جمع کی گئی بغاس پر لگی ریس کیونی آگ پر کابو پا لیا ویجنل الیکشن کمیشنر ملک مسورت کازیلا بہاون لگر اور چشتیاں کا دورہ پرزائیڈنگ افسران اور پولنگ افسران کی تبیتی ورکشاپ کا موائنہ کیا افسران کو الیکشن میں بہتری کارکردگی دکھانے کی ہدایہ جنوبی پنجاب بھر میں انٹر امتحانات کے تمام تر انتظامات مکمل امتحانات کی پول پروف سیکیورٹی کے لیے ہار ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آئی جی پنجاب کو خط جہانیاں یوم صحافت کے موقع پر تحصیل بھر کے صحافیوں کی جانب سے ریلی شرقہ کی جانب سے شہید صحافیوں کو قراج تحصیل پیش مولتان سوسائٹی پر سپیشل پرسن سیلف ہیلپ گروپ کی افتتاہی تقریب منعقید ہوئی جنوبی پنجاب بھر سے معذور خواتین کی شرکت کمیشنر بلال بڑ کی بطور مہمان خصوصی شرکت نیری خان مونسون سے قبل تمام متعلقہ اداروں کو انتظامات مکمل کرنے کے احکامات ریسکیو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو خصوصی مرشکیں کرنے کی ہدایات مولتان دی اچھے ملازمین کیا سکریننگ کیمپ کا دوسرا روز چہشمس پارک میں لگائے گئے کیمپ میں ملازمین کی شگر ہیموگلوبن، آرپرٹائٹس کیا سکریننگ اور دیگر کی ویکسینیشن کی گئی میاں بالی اور ڈیڈی خان کے دہی علاقوں میں ہفتہ آگاہی غزائیت جاری خواتین اور بچوں کو حفاظتی ٹھیکے لگائے گے خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت گورنمنٹ پوسٹ گریجورٹ کالیج آف کامرس بہاون لگر نے ایم کام میں میدان ماد لیا اسلامی یونیورسٹی نے پہلی دس میں سے چھے پوزیشنیں اپنے نام کی پرنسپل کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز میں شیلز تقسین اور آرپس کاؤنسل زلائی انتظامیہ بہاولپور کے تہر ٹیلنٹ ہنٹ سکیم کی تیاریاں کشیدہ کاری جیوری، ہینڈی ٹرافٹ اور مٹی کے برطن مرانے کے مقابلے منعقد ہوں گے مقابلے جیتنے والوں کو کیچ پرائز اور ٹرافیاں دی جائیں گے موسیقی